دیکھیں پوسٹ پول کا جہاں تک تعلق ہے اس میں جو حتمی نتائج کی مرتب کرنے کا کام تھا وہ بھی کافی لوگوں نے اس کے اوپر عدمی تمنان کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ان کو بتائی نہیں گیا اور یہ کنسولیڈیشن کا پروسس کر لیا گیا ان کو وقت پہ اطلاع نہیں دی گئی تو اس لیے ان کی غیرہ موجودگی میں یہ حتمی نتائج مرتب ہوئے اس کے بعد ان حتمی نتائج کو فارم فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن کی شکل میں جاری کرنا تھا وہ جاری تو کر دیا گیا لیکن ویب سائٹ کے اوپر نہیں آیا فارم فورٹی فائی فورٹی سکس فورٹی ایٹ اور فورٹی ڈائن جو چودہ دن کے اندر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ لگ جانا چاہیے تھا وہ تقریباً ایک مہینہ ہو گیا اس کو ویب سائٹ کے اوپر آتے آتے تو یہ تاخیر بھی بہت شکوک و شباہت کا باعث بنی تو یہ اور گورنمنٹ کی فارمیشن کے لیے جو ریزرڈ سیٹس کی الوکیشن ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے تو ریزرڈ سیٹس کی الوکیشن تمام پارٹیوں کو تو کر دی گئی لیکن سنی اتحاد کانسل کو جو الوکیشن کا کام تھا وہ کافی دیر تک لٹکا دیا گیا اس کا فیصلہ نہیں ہوا اور اس کا فیصلہ اکتی تاخیر سے ہوا کہ بہت سی جگہوں پہ سپیکر ڈپٹی سپیکر کا انتخاب پرائم منسٹر کا انتخاب چیف منسٹر کا انتخاب اس میں وہ چونکہ نتائج کا اعلان نہیں ہوا تھا تو لہٰذا وہ جو لوگ اس کے ذریعے سے ان کو اسمبلی میں آنا تھا وہ اسمبلی میں آ کے ووٹ بھی نہیں دے سکے تو سنی اتحاد کانسل کو بہرحال ووٹ آہ وہ جو سپیشل جو ریزرڈ سیٹے ہیں وہ ان کو الوکیٹ نہیں ہو سکی فیصلے کے مطابق لیکن اصل اس موقع پہ ہم جس بات کا خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس میں تاخیر بہت ہوئی ہے جو تاخیر ہونا تو ان سارے اسباب کی وجہ سے جو پوسٹ پول کا فیز تھا اس کو پچھلے آہ تمام انتخابات میں جو حالیہ دنوں میں ہوئے ہیں اس سے کم سکور بلایا ہے یعنی اس کو فورٹی پرسنٹ سکور بلایا دوہزار چوبیس میں پوسٹ پول کے فیز کو جبکہ دوہزار اٹھارہ میں سکور ففٹی پرسنٹ تھا دوہزار آہ تیرہ میں سکور سکسٹی ایٹ پرسنٹ تھا دوہزار آٹھ میں سکور ففٹی سکس پرسنٹ تھا اور دوہزار دو جو حالیہ تاریخ کے سب سے آہ انفیر الیکشن سمجھے جاتے ہیں اس کا سکور بھی پوسٹ پول فیز کا وہی تھا فورٹی پرسنٹ جو اس کا سکور تھا اور دوہزار دو میں یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ جو منتخب لوگ تھے ان کو مختلف طریقوں سے ڈرا دھمکا کے آہ جو پی ایم ایل کیو کی حکومت تھی کوالیشن تھی اس پہ شامل کرائے گیا نیب کے ذریعے سے یہ کام کیا گیا اور پھر ایک کانسیچوشن کی آرٹیکل کو موطل رکھا گیا تاکہ لوگ اپنی پارٹی تبدیل کر سکے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت سے لوگ تبدیل ہو کے انہوں نے اپنی پی ایم ایل کیو کو سپورٹ کیا یہ دوہزار دو میں ہوا تھا اس وقت اتنا کم سکور فورٹی پرسنٹ تھا اس کے ساتھ کمپیرٹیولی اگر اب فورٹی پرسنٹ سکور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی کمزور سکور ہے تو پوسٹ پول کے لحاظ سے دوہزار چوبیس کا انتخاب بھی بہت کمزور ثابت ہوا اب اوورال سکور کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو دوہزار چوبیس کے عام انتخابات کو فورٹی نائن پرسنٹ سکور ملا ہے اور یہ پچھلے دو انتخابات یعنی دوہزار اٹھارہ میں یہ سکور ففٹی ٹو پرسنٹ تھا اور دوہزار تیرہ میں سکور ففٹی سیون پرسنٹ تھا اس کا مطلب ہے یہ دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں بھی یہ کمزور اور کم فیر الیکشن تھا اور دوہزار تیرہ کے مقابلے میں تو تھا ہی بہت کم کم فیر دوہزار آٹھ اور دوہزار دو کے انتخابات میں یہ سکور دوہزار چوبیس کے مقابلے میں کم تھے یعنی وہ بہت ہی انفیر الیکشن تھے دوہزار آٹھ کے اور دوہزار دو کے لیکن دوہزار چوبیس کا انتخاب دوہزار اٹھارہ اور تیرہ کے مقابلے میں سب سے کم سکور رکھنے والا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری امپروومنٹ کی بجائے دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں ہم ہم نے تنزلوی کی طرف غیئے ہیں اور یہ بہت افسوس کی بات ہے اور اس اوورال جو کمی ہے اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن کو خاص طور پر اس کا اس کے ایک ایک تفصیل کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے یہ پارلیمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے آنے والی حکومت کا بھی سوچنا چاہیے اور پارلیمنٹی ری فارمز کا اتمام کرنا چاہیے بہت شکریہ